نہیں تو کل اصل بات تو یہ ہے کہ خود شرم سے چلے جانا چاہیے ایک عدالت نے آپ گفر فیصلہ دے دیا ہے لیکن آپ کو باہر باہر کہہ رہا ہوں آپ کو تاریخ سے واسطہ نہیں آپ کو عزت گر جانے سے عزت کے تباہ ہونے سے آپ کا واسطہ نہیں آپ نے اس دن کہا شکر الحمدلہ حکومت بچ گئی کتنے شرم کی بات ہے آپ کو جھوٹا کہا گیا ہے آپ کو حقائق چھپانے والا کہا گیا دو ججوں نے آپ کو نائل قرار دیا لیکن ہاں آپ نون لیگ کے وزیر اعظم ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو اور شرمندگی بھی نہیں ہوگی اصل بات تو یہ ہے آپ نون لیگ آپ کو نہیں ہوتا کچھ اور مسلم لیگ کو ویسا ہی نہیں ہوتا ہر آمیر کا حدیان مسلم لیگ ہے ہر آمیر نے استعمال کیا ہے مسلم لیگ کو آپ کو تاریخ بنانے سے کوئی واسطہ لے آپ نے کچھ وزیر چھوڑ دیئے وہ جو وزیر آپ نے چھوڑے ان کے بیانات تو دیکھیں ان کا ایک وزیر ہے تسبی وزیر چھوٹا وزیر اس ملک کا دشمن وزیر وفاق کا دشمن وزیر وفاق کا وزیر وہ کہ ابھی یہاں کاسم آباد میں بیٹھا ہوں یا ظلم ہے ہیس کو میں جو عدل بیٹھے وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں گے لیکن ہیس کو کا جو وزیر ہے وہ ظالم ہے وہ تسبی ہے وہ جھوٹا ہے چھوٹے خودوں کا دشمن ہے اور وہ نواز شرک کا بھی دشمن ہے کل انہوں نے کہا اس نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے حوالے سے عزیر پلوج اور مردہ ظلفکار صاحب کیوں نہیں بناتے میں نے کہا کیا خوب دانش و وزیر عظم وزیر مٹھایا ہے وزیر عظم کو بلا دیا انہوں نے مردہ صاحب کے ساتھ اور عزیر صاحب کے ساتھ کہا جی آئی ٹی بنانی ہے ایان علی سے کیا ان کی رشتداری ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ان کا ایمان چونک میں آ جاتا ہے بھائی آپ کی رشتداری ہے کیا آپ بتاؤنا تو ہم بات کریں آپ خواہ بخواہ کو غصے میں آ جاتے ہیں بتائیں ہم آپ سے معافی مانگے بھائی ہم کوئی آپ کا قصور کر کے بیٹھ گئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں جہالت کی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہا مٹھائیاں کاؤں گائے کی مٹھائی شرم لیاں آتی آپ کو اپنی ضرورت کی مٹھائیاں کہتے ہیں کوٹ کا فیصلہ تو پڑے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ یہ نہیں کہہ رہے وزیر میں نے سنا ہے بیان وزیر داخل صاحب کا بڑے اچھے وزیر ہے ان کا میں نے سنا ہے یہ دو تین وزیر اور بھی بول رہے ہیں ان کا وزیر داخلہ کا بیان سنا ہے جی وہ بھی چور ہیں جی وہ انہوں نے سریں بیل بنایا ہے بھائی آپ ان کو تو چور کہہ رہے ہو لیکن آپ بتائیں نا آپ بے گناہ ہیں وزیر داخلہ صاحب آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ نے ہمارے وزیر صاحب کو پری کر دیا اس میں کوئی نظام نہیں ٹھہرا اس وزیر کی جو میں بات ہی نہیں کرتا اب اس کا کیا بیٹھ کے میں جواب دوں گا جو اپنے وزیر عظم کو کہتا ہے مزیر بلو صاحب کے ساتھ اور مرزا صاحب کے ساتھ ان کا آپ کیا کہنے کا ہاں میں ایسا جی اور مرزا صاحب کے ساتھ ان کا آپ کیا کہنے کا ہاں میں ایسا جی میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں آپ کو ملک چلانا ہے تو اداروں کا پہلے احترام آپ کریں آپ وزیر عظم ہیں آپ کو وارنٹیلی حکومت چھوڑ دینی چاہیے آپ کے پاس بہت سارے رشتے دار وزیر بیٹھے ہیں بہت سارے رشتے دار ایمیلیز بیٹھے ہیں کسی ایک کو وزیر عظم کر دیں لیکن آپ ایک پل نہیں اٹھیں گے اس کرسی کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے بڑا دکھ ہو رہا ہے میں مزید نہیں بات کرنا چاہتا تھوڑے سی بات یہ کرتا ہوں اب آپ کا اخلاقی جواز ختم ہو گیا ہے اب جتنی دیر بھی بیٹھیں گے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں دیکھیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کافی آ گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے جو لوگ کل آپ کی حمایت کر رہتے ہیں وہ آج سب کے سب آپ کے استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں پورا ملک آپ سے استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں میں آسا آپ مصطفی ہو جائے ہیں میرا مشکل کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ کی عزت کرتا ہوں میں آپ کا اعتراؤں کرتا ہوں آپ مصطفی ہو جائے ہیں اتنی اتنی تنقید اتنی تنقید اتنے جملے آپ کو نہیں سننے چاہئے یہ بات مڑے گی یہ بات آگے چلے گی آپ دیکھیں گے جب بھی لوگوں کی ایسی قسم کی تشروعات ہوتی ہے اس کا نتیجہ ضرور لکھ لے گا میاں صاحب کی حکومت مہمان ہوگی میاں صاحب کو جانا پڑے گا کسی بھی حالت میں میاں صاحب کو جانا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہی روح ہے کہ وزیر عظم نے چھوٹ بولائے وزیر عظم نے حقائق چھپائے وزیر عظم نے بوگر کاغذات دیئے اور وہ کتری شہزادہ کا ختم بھی ایسے ہی گیا خواہ خواہ ان کو بھی بچاروں کو مجبور کیا ان کی بھی رسوائی ہو گئی ہے اب آپ مصطفی ہو جائیں پورے پاکستان کا مطالبہ ہے اسی میں آپ کی عزت ہے میں سمجھتا ہوں آپ گرمی میں بہت کریں میں بات کرتا ہوں اگر ایک دوسر ہے ایک میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ حیسکوں میں وائس رائے بھیجتی ہے وہ ان کی حکوم پہ کرتے ہیں ہم ٹرانسفارمر اتار چلے جاتے ہیں ہیریہ سے یہ ظالمانہ کاروائی ہے میں حیسکوں کے دروازے پہ کہہ رہا ہوں یہ کاروائی ایسی نہ کریں جسے اگر ایک آدمی کی غلطی ہے تو پورے علاقے کو سزا دیں آپ کا وزیر دور ہے آپ ہمارے قریب ہیں اتنا ظلم نہ کریں اور کریں تو اتنا کریں کہ پھر جب لوگ آپ پر حساب کتاب کے لئے آئے تو آپ کو ظلم برداش کر سکیں پچیس دن سے وحد اتکالونے کی بجلی بند ہے ہرے کوئی اس ملک میں لوٹیس لینے والا ہی دارا پچیس دن سے پوری آبادی کی بجلی بند ہے اس قیامت کی کرمی میں کوئی نوٹیس نہیں لیتا وہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے خلیلے کی رائٹ بند ہے اور یہ لوٹ شیر ختم ہو گئی اب بگلے بجا رہے ہیں پانے نہیں پانی جی بھی میں بات کرتا ہوں پانی کے حوالے سے بھی رویہ ٹھیک کرنا ہوگا ابھی میں اس ایشو میں بات کروں گا تو بات کئی دور نکل جائے گی میں فیلال یہی رہتا ہوں بدت کالونے کی بجلی بہار کریں خلیلی میں جہاں جہاں بجلی بند ہے بہار کریں میں آپ کے ساتھ ہوں جو لوگ مل نہ دیں سزا بھی ان کو ملیں تکلیم بھی ان کو آئے لیکن آپ کی یہ پالیسی ظانبانہ متحصبانہ پالیسی ہے میں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے خان صاحب کے بطلق میں پی ٹی آئے کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میں اس کا جواب جو میرے دل میں ہے میں کیا کروں آج آپ کی وجہ سے سارے چینل میں نے کود لے لی ہے تو ظاہرے چینلوں کا بوچھ تو میرے پر ہوگا میں کیا کروں ٹی ٹی آئے کے دوستوں کو کہتا ہوں میں خان صاحبے بات نہیں کر رہا ہمیں ابھی بہتری کی امید ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی انگلی سے نہیں آئے گی انگلی سے تبدیلی نہیں آئے گی ہم سمجھتے ہیں یہ حکمران انگلی سے نہیں جائیں گے اب آپ ہی طاقت سے جائیں گے ہم تمام سیاسی حضب احتلاف کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم بنا کر اس کے خلاف جدوجہت کرنی چاہیے جیسے عاصف صاحب میرے کوچیرمن نے کہا ہے میں نہیں آئے ان کو کہتا لیکن پی ٹی آئے کے اکل مند دانشور سینئر دوستوں کو کہتا ہوں خان صاحب کو ذرا سیاسی انداز سکھائیں کوئی سیاسی طریقے کار بھی سکھائیں ان کو یہ قسم کے بیانات دے کر اپنے آپ کے لیے سیاسی طور پر مسائل پیدا کریں گے جن لوگوں کے سہارے یہاں وہ کر رہے ہیں میں ہم میں ان کو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کو وہ کون سے ہردل عزیز آپ کے شامل ہوئے پی ٹی آئے میں میں ان کو جانتا ہوں سندھ پوری جانتی ہے حالان سندھ میں قیامت آ گئی ہے کہ سندھ دوبارہ عرباب غلام رحیم اور لیاکہ جتوئی پر اعتماد کرے گی ہرگز نہیں یہ تو کارابا کے لیے مہم بنا چلانے لگتا پھر چھوڑ گیا کیوں ہم اس میں زیادہ نہیں بولیں گے ابھی وقت آئے گا ہم ساری باتیں باتیں بتائیں گے پی ٹی آئے گے دوستو خان صاحب کو سمجھائیں اگر آپ نہیں سمجھا رہے خان صاحب اسی پالیسی پر ہے تو پھر آپ کا نواز شریک کے ساتھ مکمکہ ہو گیا ہے آپ نہیں چاہتے کہ نواز شریک کے خلاف ایک طاقتور تحریک چلے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بڑا غور کیا ہے میں آج اپنے حیدر آباد کے دوستو کے سامنے میں دل کی بات کہتا ہوں میں نے محسوس کیا ہے خان صاحب کو مجھے محسوس ہے کیا ہے میں نے خان صاحب پجاب کی وجہ سے خوف زدہ ہیں وہ پجاب میں رہنے کے لیے چھپ کر ان کے ساتھ مکمکہ کر لیا ہے انہوں نے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کئی پجاب میں پیپلز پارٹی میں آ جائے تو ہمارے کو بھی ہمارے بھی پاؤں اکھر جائیں پجاب کی وجہ سے انہوں نے مکمکہ کیا ہوا ہے وہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ خوف زدہ نہ ہو اگر عوام آپ کے ساتھ ہے بس ختم کرتا ہوں بات کو خان صاحب آنکھ انگلی سے اٹھاؤ لوگوں بے رکھو خان صاحب آنکھ انگلی سے اٹھاؤ لوگوں بے رکھو لاہور ہائی کول پارٹ نے دس روز کا آلٹی میٹم کیا ہے سب سے سب سے پجاب سے آواز لکھلی ہے اپیہ سے چھڑے گنارے کی لاہور ہائی کول پارٹ نے سب سے آلٹی میٹم کیا ہے تو ہم تحریک جلائیں گے اور وہ عدلیہ بہالی سے پھر بڑے تحریک ہو شکر اللہ حمدللہ پنجاب سے ایک اچھی آواز نکلی ہے ہم تو ان کے ساتھ ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو جواب دے